الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی طیبین الطاہرین و اصحابہ الہادین المہدیجین اما بعد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزد و مکرم حاضرین و سامعین شرکائے اقاعد و معمولات اہل سنت کورس مرکز اہل سنت مرکزی دار العلوم اہل سنت و جماعت مشین محلہ نمبر ایک جہلم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ شفقت سے آج ہم ایک بار پھر اس مرکزی دار علوم میں اقاعد و معمولات اہل سنت کے اس کورس میں شریک ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کا آخری دن ہے میں آپ اہباب کا خیر مقدم کرتا ہوں مرکز اہل سنت مرکزی دار علوم کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ اہباب کا اللہ تعالی آنا مبارک کرے آپ تشریف لائے اللہ تعالی آپ کو قدم قدم پر جدہ خیر اطاف فرمائے عجر عظیم اطاف فرمائے آج ہمارا موضوع جو ہے وہ تقلید کے حوالے سے ہے کہ تقلید کیا ہے یہ لفظ جو ہے چونکہ ایک علمی لفظ ہے اور اس لفظ کو لے کر بہت سے جو فرقے ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ کاروبار چلایا کہ تقلید کی غلط دیفینیشن غلط تعریف کر کے کہ تقلید کا معنی جو ہے وہ یہ ہے جی بھئی آنکھیں بند کر کے کسی کی پیسے چل پڑنا اور بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی اعتماد کی کسی کی پیسے چلنا تو آج آپ کے سامنے میں بڑے آسان لفظوں میں یعنی کوشش یہ کروں گا کہ کوئی زیادہ دقیق بات نہ کروں انتہائی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے تقلید کا معنی بیان کروں بیسے لغوی طور پر تو تقلید یکلید تو تقلید کا معنی ہوتا ہے کلادہ پہننا جس رہار پہنائے جاتا ہے یا کسی پٹا پہننا جاتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ کسی کی لیکن اصل میں یہ لفظ جو ہے وہ پیروی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی کی تحقیق اور ریسرچ پر عمل کرنا یہ تقلید کہلاتا ہے یعنی ایک شخص جو ہے وہ صاحب علم ہے اور علوم و معارف کے جتنے بھی منحج ہیں اور جتنے بھی اس کے شعبے ہیں ان پر وہ معارض رکھتا ہے اور ہے بھی وہ ایک اماندار آدمی اور دنیا اس کے تقوی اور تعارض کو تسلیم کرے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے جان بوجھ کے کسی چیز کو غلط عبارض سامنہ بیان نہیں کریں گے ایسا بندہ امام جسے کہتے ہیں اور وہ اس کے اندر وہ شرائط بھی پوری ہوں اس شخص کو اس شخص کی بات کو تسلیم کرنا اور اس کی تحقیق اور ریسرچ پر عمل کرنا یہ تقلید کہلاتا ہے دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو دلیل والا ہوتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو صاحب دلیل نہیں ہوتا یعنی یہ میں اب ڈیفینیشن آسان لفظ میں جو پیش کر رہا ہوں کیونکہ جو فقہانیں یا اصولیوں نے چاہیے تعریفیں کی ہیں وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی اس وقت یہ اصطلاعات بھی رائج تھی عربی زمان بھی لوگ سمجھتے تھے فارسی اور منطق اور ان چیزوں کو سمجھا کرتے تھے اب چونکہ عرف بدل چکا ہے لوگوں کی بولی تک سوچنے کا انداز اور فکر بھی بدل چکی ہے لہذا موجودہ دور کے اصحاب سے میں آپ کو پتہم کہا دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو علم کا کوئی بھی شعبہ ہے فن کا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں لوگ دو ہی قسم کی ہوں گے ایک وہ جو دلیل والا ہے اور دوسرا وہ جو دلیل والا نہیں ہے دلیل والا وہ شخص ہے جسے دلیل کی معرفت ہو دلیل کی سمجھ ہو اب یہ بڑی تفصیل ہے کہ یہ لفظ دلیل تو بڑا استعمال کیے جاتا ہے ہمارے جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب کے ایک بہت قدیم فارول ہمیں ملے اور انہوں نے اپنی سٹوری ہم سے بیان کی ہم ساتھی تھے اور انہوں نے کہا جی میں ہم نے ان سے اپنی سٹوری سنی بھئی آپ کے آپ کا کیا مطلب نظریہ ہے اور آپ کیونکہ وہ ان کو فالو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی میں جو ہے وہ پہلے اہل سنت و جماعت تھا پہلے سارے بندے اہل سنت ہی ہوتے ہیں یہ بات آپ نے نوٹ کر رہی ہیں ہمیشہ چاہے وہ کوئی فرقہ ہو یا فرقہ ہو ٹھیک ہے یہ definition آپ نے پھیلانی ہے ایک ہوتا ہے فرقہ اور ایک ہوتا ہے فرقہ فرقہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی نا کوئی کامس کا منحجد ہوتا ہے انہوں کا کوئی بنیاد ہوتی ہے یہ جو فرقہ ہوتا ہے اس کی کوئی منحجد بنیاد یہ صبح کچھ ہوتا ہے شام کو کچھ ہوتا ہے رات کو کچھ اور ہو جاتا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ایک چیز کو نے بتا چلتا ہے کہ نہیں وہ اس موقف سے بدل گئے ہیں اس لیے میں یہ یہ سیرج بھی کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو فرقہ صاحب نے موضوع اختیار کیا ہے یا بات کی ہے اس کو وہ تبدیل کر چکی ہے یا نہیں کر سکے لہذا وہ تضادات کا مجموع ہے تو انہوں نے کہا جی میں پہلے اہل سنت و جماعت تھا پھر مجھے تحقیق کا شوق ہوا تو میں نے کچھ کتابیں پڑھی اور میں پھر دیوبندی ہو گیا اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ یہ بھی جو ہے ان کے پاس بھی دلیل کی کمی ہے پھر میں جو ہے وہ اہل حدیث ہو گیا اہل حدیثوں کے عامی میں کچھ عرصہ رہا لیکن پھر مجھے محسوس ہو کہ یہ ان کے عامی دلیل پھر میں جو ہے وہ چھوٹی سرکار سے میرا چھوٹے بیرزر صاحب علی بھائی سے مل گیا تو علی بھائی کو مل کے مجھے محسوس ہو کہ ان کے پاس جو ہے وہ وہ دلائل سے بات کرتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ ایک لفظ آپ نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور وہ لفظ کیا ہے لفظ دلیل یہ بہت زیادہ ہے نا جی ریفرنس دلیل ریفرنس دلیل یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہا جی بریلویوں کے پاس بھی سنیوں کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں اور دیوبنیوں کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں ایل ایسوں کے پاس بھی غیر مقلدین کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں تو علی بھائی کے پاس دلیل ہیں تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ دلیل ہوتی کیا ہے اس دلیل کی دیفینیشن بتائیں دلیل کیا ہوتی ہے تو وہ دینے کہتے ہیں چلو میں جناب ان سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا تو تقریباً میرے خیال میں اس بات کچھ سات سال گزر چکے ہیں تو وہ ابھی تک علی بھائی سے دلیل کا معنی پوچھ کے نہیں آیا اور ہر ماننے والا ان کا فالور بھی جب ہمیں ملتا ہے تو وہ ایک دلیل دلیل کرتا ہے تو ہم دلیل کا معنی پوچھتے ہیں کہ دلیل کا مطلب تو بتائیں آپ ایک چیز مانگ رہے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے تو آپ سے بندہ کو پوچھے پانی کیا تو آپ ایکسپین کر سکتے ہیں کہ پانی کیا ہوتا ہے آپ کھانا مانگتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے یا کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھی کھانا کس کو کہتے ہیں تو آپ کھانے کی دیفینیشن بیان کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں کوئی چیز بھی بندہ مانگتا ہے تو اس کی بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جناب یہ چیز ہے تو ایک بار بار چیز مانگی جو جا رہی ہے دلیل کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے اس کے شرائط کیا ہیں دلیل ہوتی کیسے ہے دلیل بنتی کیسے ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دلیل صاحب دلیل ہونے کا مطلب ہے کہ صاحب دلیل بنتا کون ہوتا ہے کہ جس کو یہ پتا ہو کہ دلیل ہوتی کیا ہے دلیل بنائی کیسے جائے کون سی چیز ہے جو دلیل بن سکتی ہے اور کون سی چیز جو دلیل نہیں بن سکتی یعنی صاحب دلیل ہونے کا مطلب یہ نہیں پتا بھی آپ نے ایک جو ہے ابلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیا اور اس میں آپ نے سرچ باری آپ نے اس میں لکھا تو گوگل نے آپ کے سامنے یا اس ابلیکیشن نے آپ کے سامنے ایک حدیث آپ کے سامنے یہ ایک روایت سامنے کر دی اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا بھی اس روایت کی مقابلے میں کتنی روایتیں اس روایت کا مطلب کیا ہے اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوئے اس کا اس کا معنی کیا ہے اور اس کے مقابل روایت موجود ہے یا نہیں موجود جس دلیل جس روایت کو آپ دلیل بنانا چاہتے ہیں حتیٰ کہ جس آیت کو آپ دلیل بنانا چاہ رہے ہیں اس آیت کے معارض کوئی آیت یا اس آیت کے آیت تو معارض سخیر نہیں ہوتی نا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے یا نہیں ہے اس کا حکم موجود ہے یا نہیں موجود یا اس حکم اس کے حکم کا محل کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہی دیکھنی پڑتی ہے تو صاحب دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دلیل کی معرفت ہو کامل کہ دلیل ہوتی کیا ہے دلیل بنتی کیسی ہے دلیل کا کریٹیریا کیا ہے تو کتنی چیزیں جو ہیں وہ دلیل بن سکتی ہیں اور دلائل کی کتنی قسمیں بنتی ہیں یہ ساری چیزیں اس بندے کو بتاؤں تو وہ کیا ہے صاحب دلیل ہے اسے کسی کی پیروی کرنے کی کسی کی ساریچ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے وہ خود دلیل دیکھیں اور عمل کریں لیکن دلیل کی سمجھ تو ہونا تو وہ بندے جنہیں دلیل لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا دلیل کہتے کس کو ہیں دلیل ہوتی کیا ہے تو وہ کیسے صاحب آنے دلیل ہیں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو دلیل والا ہوتا ہے تو اس کی بہت نے آپ کو تھوڑی سی تشریح بتا دی کہ صاحب دلیل ہونے کا مطلب کیا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جو دلیل والا نہیں ہے تو وہ شخص جو دلیل والا ہے اور وہ شخص جو دلیل والا نہیں ہے یہ دو ہے وہ شخص جو دلیل والا نہیں ہے صاحب دلیل نہیں ہے وہ اس کی پیروی کرے گا جو دلیل والا ہے اس سارے عمل کو کیا کہتے ہیں تکلید کیا کہتے ہیں تکلید کہتے ہیں دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوئے ہیں وہ کوئی فن بھی ہو یعنی میں صرف علم دیر کی بات نہیں کر رہا دنیا میں جتنے فنون رائج ہیں ان سب فنون کے اندر بھی یہی ہوتا ہے مثلا آپ ایک الیکٹریشن اپنے گھر بلا لیتے ہیں اور وہ آپ کی کوئی چیز خراب ہے تو آپ اس کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کی چیز خراب ہے تو آپ اسے دلیل مانگتے ہیں پہلے ثابت کرو بھی خراب کیسے ہوتی ہے نہیں نہ مانگتے بس وہ کہتا ہے یہ چیز خراب ہے تو آپ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اب چینج کر دوں یعنی پلمبر سے لے کر الیکٹریشن اور جتنے بھی شعبے ٹیکنیکل کے عاملی چیزوں کے ہمارے ہاں پائی جاتے ہیں اس کے مائر سے رائے لے جاتی ہے اور اس کی رائے پر کیا کیا جاتا ہے عمل کیا جاتا ہے تو یہی معاملہ دین مالا ہے کہ بھئی جو بندے ماہرین ہیں اچھا پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مہارت میں بھی کیا ہوتی ہیں اپنی اپنی قابلیت ہوتی ہے بندے کی ایک بندہ بہت زیادہ مائر ہوتا ہے اور ایک بندہ ایک ہی فن ہے ایک ہی شعبہ ہے اس کے کئی ماہرین موجود ہوں گے آپ کے سامنے لیکن ایک بندہ وہ ہوگا ہے جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یار یہ جتنی مہارت ہے اس کی تو زندگی گزر گئی ہے اس نے تو زندگی لگا دی ہے یہ سب سے زیادہ مائر ہے ایک انجینئر ایک الیکٹریشن ایک کاریگار جو ہوتا ہے گاڑی کا میکینک جس کو کہتے ہیں تو آپ یہ میکینک دیکھ لیں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مائر کے پاس جائے اچھے کے پاس جائے جس کی زندگی میں تجربہ زیادہ ہو جس کو زیادہ شعور ہو جو چیزوں کو زیادہ سمجھتا ہو تو ہر شعبے میں ماہرین ہوتے ہیں اور دوسرے ماہرین عام لوگ ہوتے ہیں تو ماہرین سے کیا کی جاتی ہے رائے لی جاتی ہے اور ان کی رائے کے مطابق کیا ہوتا ہے عمل ہوتا ہے لہذا یہی معاملہ دین کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم علم والے نہیں ہو تو ان سے پوچھو جو کیا ہیں علم والے ہیں فَسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو ان سے جو علم والے ہیں اگر تم نہیں جانتے قرآن کریم کی ایک آیت دکھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہو آیت میں یہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو تم علم پڑھو بھی نہیں اور کیا کرو خود ہی کیا کرو تلاش بھی کرو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت بھی کوشش بھی نہ کرو اور کیا کرو خود معاقق بھی یہ کوئی بھی نہیں کہیں بھی نہیں لکھاؤ کہ بندہ کیا کرے نہ تحقیق کرے نہ علم حاصل کرے نہ کوشش کرے نہ وہ سیکھے نہ مائر بنے اور اس کے بغیر کیا کرے یعنی جب کہا جاتا ہے مرزا صاحب سے کہ یہ درس نظامی ضروری ہے یا نہیں تو کہتا درس نظامی پڑھ کے تو بے وقوف بننا ہے عقل کے دروازے بند کرنے حالانکہ درس نظامی پڑھ کے تو قرآن و سنت کی سمجھ آتی ہے درس نظامی دراصل ان علوم اور فنون کی بنا پر ہے یہ جن علماء کے ترجمے پڑھ کے آج آپ لوگوں کے سامنے اپنی وہ نام نحاد تحقیق کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برم رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو دار السلام علیہ السلام نے رکھی ہوئی ہیں وہ اٹھا کے پڑھنے کی تو طاقت نہیں ہے سامنے وہ رکھی ہوتی ہے اور اندر کیا ہوتی ہے ترجمے والی کسی عالم کی رکھی ہوتی ہے کیونکہ میں تو اندر بھی گھر بھی گیا تھا کسی زمانے میں جب یہ گھر میں تولیر کیا کرتے تھے تو اس وقت بھی میں گیا تھا سمجھانے کے لیے ان کو اور خالص نیت سے گیا تھا تو اس وقت بھی جو مسلم تھی وہ شبیر برادر والوں گئی مسلم ہمارے اہل سنت عالم دین کی جو ترجمہ شدہ تھی وہ اٹھائی ہوئی تھی اور وہ سامنے رکھ کے درس دے رہتے ہیں حضرت تو یہ جن علماء کی ترجمے یا تفسینیں یا حدیث کے ترجمے پڑھ کے آپ اپنی تحقیق کا برائے نام تحقیق کا یا نام نہا تحقیق کا بھرم رکھے ہوئے ہیں وہ یہ درس نظامی پڑھ کے ہی تو ترجمہ کر رہے ہیں اور آج ایک بندہ ہمارے سامنے لیں جو یہ انہوں کو سرفناب پڑھے بغیر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں سرفناب بھی نہیں پڑھ دوں گا اور میں ترجمہ کر لوں گا تو یہ ممکن ہے تو اصل میں کیا ہے یہ کہیں بھی نہیں ابھی آپ پڑھیں بھی نہیں ریسرچ بھی نہ کریں کوشش بھی نہ کریں اور خود محقق بن جائیں قرآن کریم کی ابتدا ہی تقلید سے ہوتی ہے یعنی دیکھیں آپ سراط اللہزین انعمت علیہم ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا تو لوگوں کے رستے کے پیچھے چلنے کا ذکر ہو رہا ہے یعنی قرآن ہمیں کتابوں کے پیچھے نہیں لگا رہا قرآن ہمیں بابوں کے پیچھے لگا رہا ہے سراط اللہزین اللہزین کون ہیں لوگ ہیں نا انعمت علیہم انعام یافتہ لوگوں کی فیرس بھی قرآن پاک میں موجود ہے انعم اللہ علیہم انہ نبی جین وصدیقین وشہدائی وصالحین وحسن اولائے کا رفیقہ تو یہ قرآن کریم میں سراط اللہزینہ ہے ابتداء ہی ہوتی ہے اب ان لوگوں کے رستے پر چلنا ہے ہدایت کا معاملہ ہے سراط مستقین کو معاملہ ہے تو یہاں پہ دعا تو اس طرح ہونی چاہیی تھی یا اللہ ہمیں کتابوں کے رستے پر چلانا جس طرح یہ نعرہ دیا گا کہ کتابوں کا خدا اور ہے یہ بھی یعنی کہ غیر شریف جملہ ہے اس سے انہیں رجوع کرنا چاہیے کہ خدا تو ایک ہی ہے چاہے وہ کتابوں کا ہو یا بابوں کا ہو پوری کائنات کا خدا ایک ہے اور علمی طور پر یہ جملہ غلط ہے کہ فلا خدا اور فلا نعوذ باللہ من زالے کا اگر ایک ہی خدا آپ مانتے ہیں مردہ صاحب اگر ایک ہی رب کو مانتے ہیں تو وہ اور کیوں دو خدا کیوں بنا رہے ہیں ایرانیوں کی طرح بھئی ایک جو ہے وہ اچھائی کا خدا اور ایک نعوذ باللہ ہے جی یزدان اچھائی کا خدا ہے ٹھیک ہے جی بڑری برائی والے کو کیا کہتے ہیں احرامن تو یہ جو ہے نا یہ دو خدا الگ الگ بنائے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی کیا بنائی دو بنائے تو اللہ تعالی نے اگر یہ ہوتا ہے بھئی کتابوں کی بھی سے لگنا ہے تو عام لوگوں کے لئے کیا ہوتا یہ حکم ہوتا یہ ہر بندہ پڑتا ہے نا کہ بھئی ہمیں کتابوں کے رستے کی پیچھے جلال نہیں فرمایا نہیں سراط اللہذین آنمتا علیہم ان سے اور آگے پڑھیں آپ قرآن پاک آپ اللہ تعالی فرماتا ہے وہ شخص جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے رستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کیا اب یہ عامی سبیل المومنین ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واصلہ راستہ وہی ہے جو کیا ہے مومنین کا ہے تو سبیل المومنین پر چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وطبے سبیل امن انابہ علیہ اس شخص کے رستے کی پیروی کا جو ہمیں عام تک پہنچاتا ہے تو یہاں بھی مومن کے رستے پر چلنے کی بات ہو رہی ہے سبیل المومنین ہے تو پوری دنیا کے مسلمان شروع سے اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمانوں میں دو قسم کے ہی لوگ ہیں صحابہ اکرام میں بھی یہی طریقہ تھا یعنی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری سارے پیغمات دیئے نا ساری چیزیں دریکھ ان کو دیں لیکن صحابہ میں مواد میں کیا ہوا سارے علماء نہیں تھے سارے مفتیان اکرام فقیر صحابہ نہیں تھے ان میں ہر شعبہ آئے زندگی سے تعلق رکھنے والے جس طرح ہمارے یہاں ہے نا عدب و احترام مقام و مرتبہ فضیلت شان مقام میں وہ ہم سے بہت آل ہے ان کے برابر کو نہیں ہو سکتا لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں ہر قسم کا فرد علمی اعتبار سے پایا جاتا ہے اس طرح ان میں بھی علماء بھی تھے اور دیکھ لیں آپ صحابہ اکرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ ان لوگوں کو بارے میں فرمایا کہ دین کا مسئلہ قرآن کے مسئلہ کے بارے میں فرمایا عبی بن قعب سے پوچھو ٹھیک ہے جی اس طرح تفسیر کے مسئلہ کے بارے میں حضرت عبدالعب نے عباس کے بارے میں فرمایا تو مختلف ماہرین صحابہ اکرام میں موجود تھے اور ان سے وہ رائے لیتے تھے اسی طرح تابین کا زمانہ آتا ہے تو وہ لوگ کیا ہیں ان میں ماہرین موجود تھے ان سے عام لوگ سوال کر کے آگے کیا کرتے تھے چلا کرتے تھے تو صحابہ اکرام سے لے کر آج تک امت نے اس بار پھر بعد میں یہ ہوا کہ تابین کی زمانے کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جیسے آج کل حالات پیدا ہوگئے کہ ہر بندہ خود مجھ تیر مننے کی کوشش کر رہا ہے تو تابین کی زمانے کا جو آخر اینڈ تھا اس میں یہ ہوا کہ یہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دی ہر بندے نے اجتہاد قداوہ شروع کر دیا اور اپنے دلیل سے کیا کرنا استدلال شروع کر دیا اور نتیجہ تاں یہی جو آج کل حالات ہیں وہی پیدا ہوگے تو اس وقت امت کو محسوس ہوا کہ اللہ تعالی نے ہی یہ معاملات کرنے ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے لوگوں کی عدائت کے ذرائع پیدا کرتا ہے تو اس وقت وہ لوگ جمع ہوئے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت اسی اجری میں پیدا ہوئے اور ڈیڑھ سو اجری میں فوت ہوئے تو اسی اجری میں پیدا ہو کہ انہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ تقریباً بائیس صحابہ اکرام کا محققین نے ذکر کیا ہے جن کی زیارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہوئی ہے اور ان میں سے ایک حدیش شریف جو مصند ابی حنیفہ میں مصند امام اعظم کے نام سے ہمارے دیساب میں داخل ہے چوتھے سال میں وہ پڑھائی جاتی ہے اس میں موجود ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں سولہ سال کی عمر تھی میری جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پہ گیا اور میں نے وہاں پہ حرم شریف میں ایک دیکھا حلقہ لگا ہوا ہے لوگ درس سن رہے ہیں اور ایک محدث بیٹھے ہوئے ہیں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو میں نے پوچھا اپنے والد گرامی سے حلقت و منحاد ہی یہ درس کس کا چل رہا ہے تو میرے والد صاحب نے مجھے پتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن حارس بن جز از زبیدی رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول ہے ان کا دست چل رہا ہے تو میں قریب ہو گیا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یرد اللہ بھی خیری و فقی ہو فی الدین وہ شخص جو دین کو جس کی اللہ تعالیٰ بلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ موجہ دا فرما رہتا ہے اور وہ شخص جو دین میں تفقہ حاصل کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق اطاع کرتا ہے کہ اس کے گمان بھی میں نہیں ہوتا یہ حدیث امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے صحابی رسول سے سنی امام ابو حنیفہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سن کے آگے حدیث پاک بیان کرتے ہیں جن لوگوں نے نماز کا طریقہ دین پورا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے اور مسائل بیان کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا ہے یہاں پر ایک بات یہ ہے اچھا پھر یہ ہوا کہ چار بندے چاروں لوگ ہیں چاروں شخصیات ہیں جنہوں نے اس کے بعد امام اعظم کے بعد امام مالک ہیں امام مالک کے بعد امام شافی ہیں اور امام شافی کے بعد امام احمد بن عبل ہیں یہ چار شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نظریات اشتہات اور اصول اور منحج کے مطابق پورا دین جمع کر دیا لوگوں کی لہسانی کے لیے اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ان چار اماموں میں سے ایک امام کی تقلید واجب ہے اب نئی تحقیق کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ انہوں نے جو حق تھا وہ ادا کر دیا اور سب سے زیادہ فالوینگ سب سے زیادہ پیروی تقلید کس شخص کی کی جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ صبح ایک عربی عالم کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا مجھے اس پر بڑی اچھی بات سمجھ ملی تو میں وہ آپ سے شیر کر دیتا ہوں آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ ایک قاضی تھا جج اس کے پاس ایک بوڑی عورت حضر ہوئی تو اس سے کہا کہ میرا مقدمہ ہے مسئلہ حل کروں تو جج نے اس سے کہا قاضی نے کہ بھئی اپنی اس بوڑی عورت سے کہ آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کا مسئلہ پوچھوں کہ امام شافی کی تقلید کرتی تھی امام شافی کی قول کے مطابق کروں یا کتاب اللہ کے مطابق کروں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں یا امام شافی کی قول کے مطابق تو بوڑی نے اس سے کہا اس خاتون نے کہ تو امام شافی کی قول کے مطابق بیرا فیصلہ کر کیونکہ امام شافی تجھ سے بہتر اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں سمجھا رہی ہے یعنی یہ عالت ہے کہ یہ بلاتے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن و سنت کی طرح بلاتے ہیں تو قرآن و سنت کا فہم سمجھ بوجھ اس شخصیت کو زیادہ ہے جو خیر کے زمانے میں پیدا ہوا یہ چھے کے چھے جو ہیں نا ان کا جو زمانہ ہے وہ خیر القرون کے بعد کا ہے سارے محدثین جو ہیں یہ خیر القرون کے بعد ہیں ہمارے امام آدھ ابو منیفہ اور چاروں امام جو ہیں وہ خیر القرون کے اندر پیدا ہوئے جس کے بارے موضوع نے فرمایا کہ بہترین صدیہ ہیں تو وہ شخصیت جنہوں نے ان صحابہ کو صحابہ سے ملک حضرت امام ابو حجر اسکلانی نے کہا کہ آج کیونکہ امام صاحب کا بھی ایام ہیں امام آدھ ابو منیفہ کے بارے میں ابن حجر اسکلانی کیا کہ حضرت انیس بن مالک کو کئی مرتبہ انہوں نے دیکھا کئی مرتبہ دیکھا تو وہ شخصیت جنہوں نے صحابہ اکرام کو پڑھتے ہوئے دیکھا جن کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہے نہیں آتا جو علماء کے سامنے بیٹھتے اس کی ٹانگیں کامتی ہیں جو کبھی بھی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا ایک بچے کے سوال کے سامنے وہ زیر ہو جاتا ہے اس کی تحقیق پر عمل کرنا زیادہ اچھا ہے یا اس شخصیت پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ کر نین باگ جمع کیا ہے سارا لہذا یہ چار اہمہ وہ ہیں اجماع سے یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کبھی یہی فرمان ہے کہ صاحب دلیل کی پیچھے چلو اور حدیث شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ علماء اہل علم ماہرین سے کیا کرو مسئلہ دریافت کرو اور ان سے ان کے پیچھے چلو ٹھیک ہے جی اب ان مزرگوں کے اصول اور ضوابط کی روشنی میں آج علماء آپ کے سامنے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ تقلید اور سب سے زیادہ فالوینگ کی ہے امام ابو عنیفہ کی ٹھیک ہے جی سولہ سال سے پھرکا کوشش کر رہا ہے کہ میری فالوینگ مر جائے لیکن وہ فالوینگ بڑھنے کو تیار نہیں بلکہ بڑی مشکل سے ایک بچہ جمع کیا جاتا ہے اس کو قائل کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو کسی عالمی دین سے ملقات ہو جاتی ہے اور وہ واپس ہو جاتا ہے پھر اس پر زور لگا لگا کے تو کہیں سے ایدھر سے جمع کرتے ہیں کہیں سے ایدھر سے جمع کرتے ہیں تو کسی نے پوچھا بردہ صاحب سے کہ سب سے زیادہ تقلید کیوں ہوتی ہے وہ شہداد احمد کرکرر شاید آیا اس نے پوچھا کہ امام ابو انیفہ کی ستر فیصد لوگ دنیا میں تقلید کرتے ہیں کتنی جی ستر فیصد یہ ان کی تحقیق ہے یعنی چار ایمام ہیں نوے فیصد ہے ساری تو ان چاروں میں ستر فیصد کس کی ہے امام انیفہ کی ہماری تحقیق مطابق زیادہ ہے لیکن چلو ان ہی کی مان لیں ان کے موں سے جو نکلا ہوا ہے کہ ستر فیصد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا جی تو یہ کیسے ہو گئے تو آگے سے مرزا صاحب جواب دیتے ہیں چھوٹے مرزا صاحب کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کیوں وہ امام اب قاضی ویوسف جو تھے وہ حرون رشید کے زمانے میں قاضی القضاء تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ وہ مان لیا کہ اگر اس وقت تو ان کی حکومت تھی اب حرون رشید کی حکومت ہے دنیا میں حکومت جب ہوتی ہے تو چلو بندے مانتے ہیں جب گومت چلی جاتی ہے پھر لوگوں پر کس چیز کا پریسر ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بنا پر ہی فالونگ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں بڑھ رہی مرزا صاحب چھوٹے مرزا صاحب تو کئی دفعہ دمکی دے چکے ہیں کہ یہ بندے باز آ جائے میں انہیں مسنگ پرسنگ کرا دوں گا بھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں تو آپ کی جو تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے تو آپ کی فالونگ کیوں آپ کیوں مو چھپا چھو باگے برتے ہیں میں نے کل کے درس میں کہا تھا کہ بھئی اتنا پردہ تو کسی عورت نے نہیں کیا ہوگا جتنا مرزا صاحب کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو لہٰذا فالونگ جو ہے یہ آج کا درس تھا کہ بھئی دو ہی قسم کے بندے ہوتے ہیں وہ ماہر ماہر ہوتے یا ماہر نہیں ہوتے تو اس شخص کو جو علم نہیں رکھتا عام آدمی ہے اس کو پبند کیا گیا کہ وہ کیا کرے ان لوگوں کی تحقیق پر عمل کرے جنہوں نے ساری زدگی قرآن سنت کو جمع کرنے میں لگایا اور اس سارے عمل کو کیا کہتے ہیں تکلیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سوالات کا سلسل جاری کریں گے محصب میرا سوال یہ ہے کہ بہارہ شریعت میں امام آزم ابو حنیفہ نے فجر کے سنتوں جو سنتیں ہماری رائے جاتی ہیں ان کے متعلق اپنا ختمی قول نہیں لکھا امام ابو یوسف رحمت اللہ ان کا قول لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سرج نکلنے کے بعد پڑھ لیں حالانکہ امام سب کا علم یا اس طرح ان کے امیز زیادہ ہے اپنا قول انہیں کیوں نہیں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ ہے کہ بھئی یہ جو فجر کی سنتوں کے بارے میں جو موقف ہے امام آزم ابو حنیفہ کا وہ یہی ہے کہ اگر ایک بندہ فرض امام آیا اور مسجد میں اور امام کھڑا ہو نماز پڑھا رہا ہو جماعت ہو رہی ہو اور ایک بندے کو یقین آصل ہو کہ وہ سنتیں ادا کرنے کر کے امام کے فارغ ہونے سے پہلے پہلے شامل ہو جائے گا تو وہ پھر مسجد کے ایک سائٹ پر اگر چھوٹی مسجد ہے تو بڑی ہے تو باہر ایک کونے میں سنتیں ادا کر کے وہ اس میں شامل ہو جائے گا جماعت میں لیکن اگر اسی یقین آصل نہیں ہے کہ وہ سنت میں مشغول ہوگا اور اس کی جماعت جاتی رہے گی تو پھر وہ سنتیں نہ پڑھے جماعت میں شامل ہو جائے اور سنتوں کو سورج کے طرح ہونے کے بعد جو ہے وہ پڑھے یہ امام تحوی رحمت اللہ علیہ نے تحوی شریف کے اندر صحابہ اکرام سے کا عمل بھی بتایا ہے تو ابنی عمر اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کا عمل بتایا کہ وہ پہلے پیچھے پڑھ لیا کرتے تھے انہوں نے اس طرح کیا ہے اور یہی امام صاحب کا موقف ہے اور چونکہ فجر کے بعد منع کیا گیا ہے نماز پڑھنے سے حدیث شریف میں ہی منع کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اس وقت نہیں پڑھی جائیں گی بعد میں پڑھی جائیں گی اب آپ کا جو سوال ہے کہ قاضی عبیصف رحمت اللہ علیہ کا قول کیوں لکھا گیا تو اب اس بھی آپ ہی سمجھ لیں کہ جہاں بھی صاحبین کا قول لکھا جائے گا یا امام محمد کا بتایا جائے گا تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوگا اصل میں امام عاظم منعفہ کا ہی یعنی ایک شخصیت جو ہے نا حنفیت جو ہے یہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے وہ ایک پورا نظریہ ہے پوری جماعت ہے آناف کا ایک پورا گروہ ہے امام عاظم منعفہ رحمت اللہ علیہ کی ترے سٹھ افراد پر مشتمل ایک پوری جماعت تھی جس میں ہر فن کا ماہر بندہ موجود تھا عدیث کے حوالے سے قاضی عبیصف رحمت اللہ علیہ کی محارت تھی اس طرح فقہ میں اور لغت میں امام محمد کیاس میں امام جو تھے زفر تو اس طرح مختلف فنون علوم پر ماہر ان کے پاس موجود تھے تو وہ آراد دیتے تھے فائنلی یہ ہوتا تھا کہ ایک مسئلہ تھا ہوتا تھا اس پر فائنل جو رائے ہوتی تھی اس کو مفتاب یہاں مفتاب ہی کہتے ہیں بھئی اس پر فتوہ ہے تو جس پر فتوہ ہوگا دراصل وہ بھی امام عاظم منعفہ کا ہی کول ہوگا ان کی ہی تحقیق ہوگی اصل میں کہہ دینے سے بھی یوسف کا اس پر امام احمد عددہ خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جو تخصص کے نصاب میں شامل ہے اس کا نام ہے اجل العلام ان الفتوہ مطلقا علا قول الامام کہ اس حوالے سے رائے ہیں اس میں کہ جو بھی قول چاہے قاضی ابو یوسف کا ہو یا کسی اور امام محمد کا ہو اصل میں وہ کس کا ہوگا امام عاظم کا ہی قول ہوگا امام عاظم کے دو اقوال میں سے وہ اختلاف کریں گے کہ ایک قول یہ ہے اور ایک قول یہ ہے تو اس سے رجوع ہو چکا ہے تو جس پر فتوہ ہے اس پر جو قول اختیار کریں گے ظاہری طور پر یہ لگے گا کہ یہ قاضی ابو یوسف کا قول ہے یا امام محمد کا قول ہے در حقیقت وہ بھی امام عاظم کا ہی قول ہو جزاکت مفصہ پر دوسرا سوال یہ ہے فجر کے سنتے ہیں امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں اور پچھے لیٹ آنے وارا بندہ کیا کسی کتاب میں فقہ کی کسی کتاب میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہ جہاں تک اس کو امام صاحب کی قرات پہنچتی ہے وہاں وہ سنتے نہ پڑے دور کہیں پڑھ لے جہاں ہم نے تو سارا بہار شریعت میں بھی اس نے پڑھا ہے سنا علماء سے یہی ہے کہ سائیڈ پر ہو کر پڑھ لے سنتے ہیں اگر اس کو جماعت سے ملنا وہ سمجھتا ہے جو جماعت سے مل جاؤں گا سائیڈ پر ہو کر پڑھ لے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کسی کمرے میں جا کر پڑھ لے جہاں امام کی قرات ہوئی تھی اس کو وہاں وہ نہ پڑھے تو اسی طرح ایک جو دارلوم ہے لاہور اس کے ایک فارغ عالم صاحب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے متعلق اس طرح کیا ہے سب کے سامنے کہ اس طرح ان کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی یا جو بندہ لیٹ ہو اس کو کسی دوسرے کمرے میں پڑھ لے جہاں اس کو امام کی قرات نہ جائے تو ہم نے یہ مسئلہ پہل دفعہ سنایا ہے تو آپ اس کی متعلق کیا گہیں گے کسی کتاب میں موجود ہے کہ امام کی قرات نہ پہنچی اس جگہ سنتا ہے بڑھے قرات کے حوالے سے تو کہیں ایسا نہیں ہے بھی قرات نہ پہنچتی وہ قرات تو پھر باہر تک بھی پہنچتی ہے اصل میں جو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے تو جماعت کا امام اپنی پڑھ رہا ہے تو صف سے ہٹ کر یا پیچھے اگر چھوٹی مسجد ہے تو پیچھے پڑھے صف میں اور اگر بڑی مسجد ہے تو دوسرے ریسے میں پڑھ لے تاکہ اس کے قرات میں اور اس کی نماز میں التباس اور ڈسٹرمنگ نہ ہوا اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ امام اس میں جاہر ہی قرات کر رہا ہے تو جتنا وہ دور رہے گا اس کی نماز میں اتنی ہی توجہ رہے گی اصل میں یہ مسئلہ ہے ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں ازان ہو جاتی ہے ہم تو نمازی چونکہ سارے موجود ذہن ہیں صفحہ بنیوں تی نمازی مغرب کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں تو بعض جو ذہن رکھتے ہیں جو بندی ذہن کا وہ لوگ دعا کے لئے ہاتھ رہی اتھاتے ہیں شاید مانگتے بھی نہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں کیا اسے نہ مانگنے کا حکم ہے کوئی نماز کے بات ازان کے بعد وہ دعا نہیں مانگتے تو دیوبند یا اس طرح کے ذہن کے لوگ اب یہ کہ آپ کا جو سوال ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ بھی آپ یہ چہتے ہیں کہ جب دعا مانگی جائے گی تو ہاتھ اٹھا کے ہم دعا مانگتے ہیں عام طور پر جو ہے تو اس حوالے سے مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موزن ازان کہے تو وہی کہو جو کہے اور اس کے بعد پھر میرے لئے وسیلہ طلب کرو اور اس کے بعد پھر یہ دعا تو وہ دعا بھی موجود ہے تو یہ تو حدیث باق میں موجود ہے سمہ صلی اللہ علیہ وسیلت یہ الفاظ ہیں پھر میرے لئے کیا طلب کرو وسیلہ طلب کرو اور وسیلہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے اور میں وہ ایک اللہ کے بندے کو ملے گا اور میرا یقین یہ ہے کہ وہ مجھے ہی ہوگا اب اس حوالے سے احادیث کو دیکھنا پڑے گا کہ دعا کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا فرمان موجود ہے تو سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے کہ حضور الانسان فرمایا کہ جب بھی تو دعا مانگ تو جو ہاتھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جائروں کی جو ہاتھ کی تلیاں ہیں ان کو اوپر کر کے مانگ یہ حدیث پاک اللہ تعالیٰ کے محبوب کا حکم موجود ہے اضاف مطلق ہے جب بھی دعا مانگو چاہے وہ نماز سے پہلے مانگو نماز کے بعد مانگو جنازے سے پہلے مانگو جنازے کے بعد مانگو یا آذان کے بعد والی دعایں جو بھی دعا مانگی جائے گی اس میں نبی پاک کا حکم کیا ہے کہ ہاتھوں کی تحریریوں سے مانگی جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بیدت ہے یہ ثابت نہیں ان کے ذمہ پر دلیل ہے کہ وہ کوئی دلیل لے کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو ہم عدیشریف دکھا رہے ہیں جیسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دعا کو کیسے مانگو ہاتھوں کے ہتھیلیوں سے تو ہتھیلیاں کیسے ہوں گی ایسے کرنا پڑے گا نا یعنی ایسے نہ مانگو الٹے ہاتھ سے نہ مانگو بلکہ کیسے مانگو سیدھی ہاتھوں سے تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے اس میں اس لیے جو نہیں مانگتے وہ دلیل پیش کریں ہماری تو دلیل آپ کے سامنام میں پیش کر دیں جزاکاللہ بعض مساجد میں لوگ اس طرح کہتے ہیں دعا بھی نہیں مانگتے یہ مساجد میں چھوٹے بچے عزام دیتے ہیں تو دعا بھی نہیں مانگتے اس کے ساتھ ہی ممتصل الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ تو اس صلی اللہ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو بعض علماء کہتے ہیں الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے تو یہیں اس طرح لکھا ہوئے عزام کے ساتھ وہ متصل اس میں وقفہ وغیرہ کوئی نہیں ہے عزام کے بعد یا پہلے اگر دوسری پڑھا جائے تو اس کے ساتھ وقفہ ضروری ہے وقفہ کر کے پڑھنا چاہیے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے سارے بزرگوں نے لکھا ہے ہم نے بھی مسائل نماز جو کتاب لکھی ہے اس میں جو اس پر استدلال کیا ہے سنن عبیدعود کی حدیث سے جس میں حضرت بلال جو آزان سے پہلے کلبات روزانہ وہ پڑھا کرتے تھے تو وہ وہی کرتے تھے کہ پہلے اٹھتے تھے وہ کلبات کہتے تھے دعا مانگتے تھے انچی آواز سے اس کے بعد پھر آزان دیتے تھے تو یہ بہت ضروری ہے علماء علیہ السنن بھی یہ بتاتے ہیں عوام کے لیے یا موزنین کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ آزان کہیں تو اگر وہ پہلے یہ بات میں دروشی پڑھتے ہیں تو اس میں وقفہ کریں تاکہ اس کی طرز میں بھی فرق ہو اور ویسے عام طور پر لوگوں کو پتہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں انڈرسٹڈ بات ہے کہ بھئی آزان اور چیز ہے اور دروشی اور چیز ہے لیکن اگر موزن اس کا احتمام کرے تو بہت ضروری ہے کہ وہ کرے اس کا کہ متصل بلکل ایک ہی سانس میں دروشی پڑھ کے تو اس ہی سانس میں آزان شروع نہ کریں بلکہ وقفہ کریں تھوڑا ٹھہریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آزان کے بعد آزان ابھی شروع ہونے والی ہے یہ ضروری ہے بعض مساجد میں لوگ آزان دیتے ہیں موزنوں کو بھی آزان کے بعد دعا نہیں آتی ہوتی تو ایسے موزن کے بارے میں کیا حکم ہو سکتا ہے جس کو آزان کے بعد دعا نہیں آتی وہ آزان دے سکتا ہے یا نہیں اس میں حکم کیا ہو سکتا ہے ہمارے فقہاں نہیں لکھا علماء نے آزان دینے کے غالے سے موزن کا کہ انتخاب کے غالے سے یہ ہے کہ وہ سنت کا جاننے والا ہو یعنی طریقہ کے مطابق آزان دینا آزان کے بعد کیا مانگنا ہے آزان کے اماری بدنصیبی یہ ہے کہ آزان وہ دیتے ہیں زیادہ تر لوگ جو بلکل ان کی آواز بھی کرخت ہوتی ہے اور انداز بھی ان کا بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے شیخ صادی نے لکھا ہے کہ ایک موزن تھا تو وہ آزان دیتا تھا تو لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے تو لوگ اس کو پیسے دیتے تھے اس وجہ سے کہ ایرے تو کسی اور مسجد میں شفت ہو جا ہم تجھے پیسے دیتے ہیں پھر وہ لوگ ان سے گلا کرتا تھا کہ پچھلے ان سے بھئی تم نے مجھے تھوڑے پیسے دیئے چھوڑنے کے اگلے مجھے زیادہ اگلوں نے مجھے زیادہ دیئے ہیں تو بلکہ اس پر بھی کئی مدرکوں کے واقعات بھی موجود ہیں کہ آزان اصل میں اسلام کا شعار ہے اسلام کا شعار ہے پہچان ہے تو یہ ایسے اچھے انداز سے ہونی چاہیے اچھی آواز والے کے مسجد ہونی چاہیے اور عالم بسنہ کو دینی چاہیے کہ سنت کو جاننے والا ہو تاکہ لوگ اس آواز کو سن کر خوشی محسوس کریں تکلیف محسوس نہ کریں تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آزان کے لیے معزن جو مقرر کیے جاتے ہیں ہماری مساجد میں ان کے لیے ضروری ہو کہ وہ اچھے طریقے سے تلفز کے ساتھ عربی لہجے کے اندر آزان دیں اور دعا کو جاننے والے دعا پڑھنے والے ہوں تو اگر ایک بندے کو دعا نہیں آتی تو یہ نہیں مطلب اس کا کہ وہ آزان نہیں دے سکتا یہ تو ایسا نہیں ہے وہ سنت ہے بہارا مانگنا چاہیے اور اس کا فائدہ بھی ہے لیکن اگر ایک بندے کو بیعنی ہی ان الفاظ سے نہیں آتی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دعا وہ نمہ آزان نہیں آزان دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے آزان کے مسائل آزان کی طریقہ دینے کا اور بقاعدہ سیکھیں جنہیں ساری چیزیں جب سیکھیں دیتے ہیں تو ایک میرے خیال میں قرآن عزرات کو یہ بھی کورس کرونا چاہیے جس میں وہ آزان دینے کا طریقہ سٹائل اور نماز میں تجویر کے حوالے سے اس طرح قرآن کی جائے یہ بھی کرنا چاہیے جو آج آپ حدیث کی اثنات دے رہے ہیں رات کو کہ عدیث بیان کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ اجازت دینا قرآن و حدیث سے اس کی امید کیا ہے کیا حکم ہے اس کا قرآن و حدیث میں اس بات کا حکم موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے روایات سنی انہوں نے آگے بیان کی تو کوئی بھی منصب ہوتا ہے اس کے آپ یعنی اس کو اگر آپ قرآن و سنن سے اٹھ کر بھی دیکھیں نا جی عام طور پر بھی کوئی بندہ ہوتا ہے تو کوئی بندہ کام شروع کرتا ہے تو جس بندے کو استاد خود کہتا ہے کہ یہ تو کام کر اب تجھے میری طرف سے اجازت ہے تو برکت بھی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی کرتا ہے تو یہ ہمارے اجماع امت کا اس پر ہے کہ جو بندے ہمارے ہاں تو ریرائج نہیں ہیں عرب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بقاعدہ اس طرح کے مہادرے ہوتے ہیں محافل ہوتے ہیں اور اس میں لوگ آزر ہوتے ہیں اور بڑا جو شیخ العدیس یہ عالم ہوتا ہے وہ اپنی سند سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرتا ہے یعنی میں اگر آپ کو اس بات کی اجازت دوں گا تو مجھے میرے اسادزہ کے واسطے سے نبی کریم علیہ السلام تک اس بات کی اجازت موجود ہوگی ٹھیک ہے نا جی کہ آپ نے فلان سے میں نے استادوں سے پڑھا میرے استادوں نے اپنے استادوں سے پڑھا انہوں نے اپنے استادوں سے پڑھا تو یہ ایک سلسلہ سند کا وہاں تک پہنچے گا نبی علیہ السلام تک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ حدیث بیان کرنے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے آج ہمارے ہاں تاثیر ختم ہوگی ہے نا لوگوں میں اس کی بجا یہ ہے کہ وہ لوگ ممبر پر جب آپ خطیب کا انتخاب کرتے ہیں بٹھاتے ہیں تو بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ آواز کتنی خصورت ہے اور زور کتنا لگاتا ہے ہمارے چکوال میں جل سے ہوتے ہیں نا بیلوں کے ادھر بھی شاہد ہوتے ہیں تو میں وہ بچپن میں نے دیکھا تھا اس میں دو بیل بان دیتے ہیں تو وہ دونوں بھاگتے ہیں تو میں نے پوچھا ایک بندے سے کہ یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ جیتا کیسے تو وہ کہتے ہیں جس میں زیادہ زور ہوتا ہے نا پون تو اس کو جیتا دیتے ہیں جس کے اندر زیادہ تاک ہوتا ہے تو یہ بھی اب یہ خطیب بھی سی طرح اندخاب ہوگا جس کا زور زیادہ ہوگا اس کو رکھ لیا جائے گا تو بقائدہ طور پر یہ ضروری ہے آل حضرت نے یہ لکھا ہے حضور کو نے کہ بھئی ایک حدیث پاک کو بیان کرنے کے لیے اس کو آگے پہنچانے کے لیے کیونکہ حضور کا بل لگوانی ولو آیا حضور کا فرمان موجود ہے تو صحابہ اکرام کو حضور نے اجازت دی صحابہ اکرام ستابین کو اجازت میری تابین ستابہ تابین اور پھر محدثین سالحین اس طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو جب کوئی ساتھ پڑھاتا ہے تو سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ساری حدیثوں کی تو نہیں مطلق ساری کتابوں کی آپ کو نہیں اجازت دینی صرف وہ جو آدیث ہم نے بیان کی ہیں ہم سے تو ان کو آپ آگے اس طرح بیان کریں گے تو یہ آپ کی اجازت نبی علیہ السلام تک متصل ہو جائے گی اس سے آپ کی تبلیغ میں برکت پیدا ہو جائے گی تاثیر پیدا ہو جائے گی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی بندہ کوئی وہ ساتھ بھی اجازت ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ الحمدللہ اس سے آپ ساتھ بھی اجازت ہو جائیں گے آپ آج یہاں پہ اگر ہم بھی ساروں ساروں کو نہیں دیں گے منتخب افراد کوئی دیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کی تبلیغ میں تاثیر پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا فرمائے مفتی صاحب تقلید آج موضوع تھا تو اسی حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت سے کوئی ایک ایسی دلیل اتا فرمائیں جو ایک عام پر لکھے آدمی کو مطمن کرے کہ ایک ہی مام کی پیروی لازمی ہے یہ تو عمومی بندہ پیروی کرے یہ تو سب ثابت ہے کہ کسی دا کسی کی پیروی توسائے بیلم کی کرنی ہوگی لیکن یہ جو پابندی ہے کہ ایک ہی مام کی پیروی لازمی ہے تو اس کے بارے میں دلیل اتا فرمائے یہ اس کی دلیل جو ہے نا یہ اجماع سے ہے جنہی اجماع بھی ایک دلیل ہے کہ پوری مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ ایک مہین امام کی تقلید کی جائے گی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقلی طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کچھ مسئلے ایک امام کے لیں گے کچھ ایک لیں گے کچھ ایک لیں گے تو یہ دراصل آپ اپنی خواہشات خواہشات کی پیروی کر لیں اور اس میں پھر عملی طور پر بگاڑ پیدا ہوگا جب آپ ایک مسئلہ امام یعنی امام صاحب کی نظریک اگر کسی نے کسی آپ نے سمجھا ہے کہ عورت کو چھو لیا تو اس سے بودو نہیں ٹوٹا لیکن امام شاہ بھی کی نظریک بودو ٹوٹ جاتا ہے تو ان محدثین جو امام متبوعی ہیں امام عربہ ہیں ان کے اپنے اپنے ذوابت اور اصول اور ان کے مطابق انہوں نے مسائل کو اخص کیا ہے تو اب ایک بندہ اگر ایک مختلف وقت تو میں مختلف اماموں کی پیروی کرے گا تو اس کو ایک تو الجن پیدا ہو جائے گی انتشار پیدا ہو جائے گا اس کی عمل میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو اجماع سے یہ علامہ ابن رجب حملی کا ایک رسالہ ہے وہ آپ اس کا مطالعہ کریں انہوں نے اس پر یہ پورا لکھا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور کیا کیا خرابیاں پیش آئیں گی یہ تفصیل کا وقت تو نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا معین امام قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ایک امام ایک وقت میں ایک امام ہو سکتا ہے نا نماز میں بھی کتنے امام رکھے گئے تو اگر ایک امام ایک وقت میں دو امام آپ کھڑے کر دیں تو کیا ہوگا خرابی پیدا ہوگی یہ اخری طریقہ تو یہ یوم ندو کلہ ناسم بے امام ہم بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس دن معین امام کی پیچھے ہی تو امام بھی یہاں بھی واحد کا سیگہ ہے جمع کا سیگہ نہیں ہے تو امام کے پیچھے ہی یعنی اگر معین آپ تقلید کریں گے معین ایک امام آنے گے تو اس میں آپ کے عمل میں راستگوئی بھی رہے گی اور اس میں آپ کو پریشان انتشار کا شکار بھی آپ نہیں ہوں گے تو یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے پوری کوش کی یعنی مصر کے اندر پوری کوش کی فقہ مقارنہ نکالنے کی یہ ایک مکس فقہ تو وہ کمیاب نہیں ہوئی چلی نہیں بڑی کوشش کی گئی کہ ایک تو تر غیر مکلے دین ایک یہ پانچمیں فقہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ جو جو مسئلہ جس جس امام کا آسان ہے اس پر عمل کر دیئے تو عملان پریکٹی طور پر وہ کمیاب نہیں ہو سکی کیونکہ اقلن محال ہے یہ چیز تو قرآن پاک ہر اس مسئلے کی حدیث سنت ہر اس مسئلے کی تائید کرتا ہے جو اقلن محال ہو اسی سے مطلقہ دوسرا سوال گئے ہیں کہ صحابہ اکرام جو عمومی صحابہ تھے ان کا بھی مجتہید صحابہ کی پیروی کرنے کا ہمیں عمل بلتا ہے لیکن وہاں بھی یہ کوئی واضح طور پر پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے ایک ہی صحابی کی پیروی کی ہے یا مختلف مجتہید صحابہ سے مسائل انہوں نے پوچھ لئے ہیں ایک کی پابندی وہاں نظر نہیں آتی صحابہ کی تقریب ایسا نہیں ہے آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ اکرام کی رائے چلتی تھی جیسے اہل مکہ ایک خاص عبداللہ ابن عمر یا بعض کے بارے میں ہے تو مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ اکرام اچھا پھر یہ ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام چونکہ انتہائی قریب تھے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے اخلاص میں بھی کوئی شک بھی نہیں ہوتا تھا تو جب ایک صحابی کو اپنے رائے کے موافق مقابل میں دوسرے صحابہ کی رائے پتہ چل جاتی تھی یا اس پر دلیل قائم ہو جاتی تھی تو وہ فوراں رجوع بھی کر لیتے تھے فوری طور پر تو اس میں یہ تھا کہ زمانہ قریب ہونی جیسے حضرت عمر پر خطاب رضی لیا انہوں کا جو ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ صحابی آیا اور اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا صحابی تشریف لائے اور انہیں دروازہ کھٹ کھٹایا تو تین دفعہ کھٹ کھٹانے کے بعد وہ چلے گئے واپس تو حضرت عمر پر تشریف لائے تو دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں تھا تو انہوں نے بلایا ان کو بھی کیوں جا رہے تو انہوں نے کہا جی میں نے تین دس سنگوں کے بعد حکم نبی پاک کا موجود ہے کہ اس کے بعد نہیں دوبارہ بجانا تو میں چلا گیا میں نے سمجھا نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی اس پر یہ تو نہیں سنا آمنہ نہیں سنا اس پر کوئی گواہ بھی لے کر ہو تو پھر وہ گئے اپنے قبیلے میں سے اور لوگ لے کر رہے جنہوں نے گوائی دی کہ یہ آمنہ یہ حدیث پاک کیا ہے سنیے تو چونکہ وہ زمانہ نبی علیہ السلام کے قریب بھی تھا اس لیے وہاں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا کہ بھئی معین کوئی کر دیا جائے جس کی دلیل دلائل سے ثابت ہو جاتی تھی اس پر صحابہ اکرام اجماع کر لیتے تھے چار اماموں کی گجائش رکھی گئی کہ چار میں سے کسی ایک کی پیروی کی جائے تو اجماع سے اگر یہ کار لیا جاتا کہ چار کی بجائے ایک ہی امام جو ان میں سے علماء کو سمجھ جاتی بڑے ہیں تاکہ امت ایک ہی فقہ کی پیروی کرتی ایک ہی امام کی پیروی کرتی چار کا کہا گیا ہے تو اس سے چار فقے وجود میں آ گئی ہیں اور چار گروہ بان گئے ہیں اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے انہوں نے اپنے زمانے میں پوری کوشش کر کے ہزاروں موقفوں کو چار تک وہ لے کر آئے یعنی ایک طرف ہزاروں موقف تھے آ رہا تھی اور انہوں نے کیا کیا چار تک جمع کیا تو امت مزید کوشش کرتی اور مزید آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے کہ اس پر کوشش کی جاتی تو ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ اصل جو فقہ ہے وہ تو حنفی ہے کیونکہ باقی جتنے بھی محدثین ہیں امہ ہیں وہ سارے کون ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں یعنی امام شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے امام شاگرد ہیں حضرت کاری بن یوسف کے اور امام شاگرد ہیں امام محمد کے تو ایک ایک واسطے تھے وہ دونے شاگرد ہیں لیکن عملی طور پر یہ ہو نہیں سکتا اس کی وجہ یہ کہ نصوص مختلف ہوتی ہیں اور پھر اپنے اپنے یہ وہ اصول ہیں جن کو دنیا نے قبول کیا آج اگر کوئی بندہ اس درجے تک پہنچے کرے کام تو وہ ان چاروں کو ایک تک لے کر رہے اس میں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس وقت تک اگر کوشش ہوتی لوگ کوشش کرتے تو یہ ایک تک متفق ہونا ضروری تھا لیکن اب چونکہ دلائل ہی بنیادی طور پر مختلف ہے دلائل کی وجہ سے یعنی انہوں کے اپنے اپنی اصول ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستہ شریف میں موجود ہے ایک ہی باب ہے اس میں لکھا ہوا ہے جامتری مزیم ہے کہ بھئی آت ناف کی نیچے باننے کا اور آگے وہی حدیث شریف آگے کہ ناف کی اوپر باننے کا تو جب دلائل مختلف ہوں گے تو ظاہر ہے اس دلائل بھی مختلف ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعاید بھی اس کو حاصل ہوئی کہ چار مذہب کو لوگوں نے قبول کیا ہمارے ہاں تو دوسرا مذہب کو نہیں ہے نا ورنہ آپ عرب الاقم اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ عراق میں جائیں شام جائیں تو وہاں چاروں مذہب کے لوگ بڑے محبت سے اکٹھے ایک دوسری کا احترام کرتے ہیں رہتے ہیں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک امام کی ہم پیروی کر رہے ہیں تو وہاں وہ ایک شخصیت مراد ہوتی ہے یا وہ فقہ مراد ہوتی ہے مثلا ہم کہتے ہیں ہم امام آزم کے پیروکار ہیں تو وہاں یہ مراد ہے کہ ہم فقہ ہنفی کے پیروکار ہیں کیونکہ بعض قد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسائل میں امام آزم رحمت اللہ علیہ کے بتائے و مسئلے پر فتوہ دیا گیا ہے بعض جگہوں پر امام محمد اور امام ابی یوسف کے قول پر فتوہ دیا گیا ہے تو کیا مراد یہ ہے کہ اس فقہ کی ہم پیروی کر رہے ہیں ہاں جی یہ بات آپ نے بہت اچھا سکھی ہے کہ یہ کسی شخص موین کی پیروی نہیں ہے دراصل میں یہ ایک جماعت کی پیروی آناف ایک جماعت ہے پوری ٹیم ہے جس نے میں نے آپ کو بتایا اور اس میں ایک مسئلہ پیش ہوتا تھا پھر اس پر گفتگو ہوتی تھی باس مباس ہوتا تھا پھر اس کو فائنلائز کیا جاتا تھا کہ یہ فائنل ہے اس پر فتوہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں مزید کی بات بتاؤں یہ جو ضعیف حسن اسخ صحیح یہ جتنے اسطلاعات ہیں یہ فقہاں کی ایجاد کرتا ہے محدثین نے تو ادار لیا ہے ان کو سمجھیں یہ صحیح کول ہے جی یہ اسخ کول ہے آپ نے تو پڑھا ہے ماشاءاللہ تو اصل میں یہ تھا کہ اس پر تحقیق اور باس ہوتی تو ایک شخص موین کی نہیں ہے جی اور شخص موین کی بھی ذاتی رائے کی نہیں ہے جیسے میں نے ابھی اس میں لیکچر میں بھی کہا کہ وہ آئی تھی وہ مائی تو اس نے کہا امام شافی تجھ سے زیادہ بہتر قرآن سنت کو سمجھتے ہیں تو یہ دراصل ان کے دلائل کی ہی پیروی ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو عمر حکم ہے قرآن پاک میں کہ عمر کی پیروی کرو تو وہاں ایک قول احمہ کے مطبوعین کے بارے میں بھی ہے علماء مراد ہیں اہل علم مراد ہیں تو وہ انہوں نے قرآن سنت کی روشنی میں جو جو اجتیادات کی ہیں ان کی پیروی ہے تو احناف دراصل ایک پورا اس لیے تو کتابیں ہیں درجے مہین کیے گئے آپ کو پتہ فقہ کے ساتھ طبقات ہیں تو یہ ایک شخص سے مہین یہ پوری جماعت ہے تو کیا پھر ایسا ممکن ہے کہ فقہ حنفی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی مرضی سے کسی ایک مجدہید کی رائے کو فبول کر لیں ہاں یہ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے بھی آپ کو ارز کیا تھا یہ اس میں سوال میں بھی ہو جانا چاہیئے تھا کہ شخص سے یعنی امام اعظم ابن حیفہ اصل میں لیڈر ہیں باقی سارے ان کے شاگرد ہیں تو اگرچہ مسئلہ تحقیق اور تدوین اور اس میں ریسرچ کے اس سے کیا کہتے ہیں بھٹی سے گزر کر آتا تھا لیکن اصل میں امام اعظم ابن حیفہ ہی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے یعنی ہوتے تھے اٹھاتے وہی تھے تو اس لیے آل حضرت نے جو رسالہ لکھا ہے کہ فتوہ مطلق قول کہ قول امام پر ہوگا اجلال اعلام ان الفتح مطلق ان اللہ قول تو اصل میں وہ امام اعظم کا ایک قدیم قول ہے اور ایک جدید قول ہے ٹھیک ہے جی ان کے ان میں پھر وہ دیکھتے تھے امام وغیرہ تو ظاہراً اختیار یہ کیا امام کا ابو یوسف نے لیکن در حقیقت وہ امام بن حیفہ کی ہی رسائرچ ہوتی تھی اور وہ عدم احترامن ان ہی کی طرف منصوب کرتے تھے ہمیں صرف مہارت کے لیے ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے چونکہ درس نینامی جو بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسے ماہر کرنا ہوتا ہے تو اسے سمجھانے کے لیے اقوال کا اختلاف ہوتا ہے حقیقت میں وہ ان کا درمیان اختلاف نہیں ہوتا قول امام پر ہی فتوہ ہوتا ہے اگرچہ وہ کسی امام کی طرف منصوب کیا جائے آپ نے اپنی گفتگو کے درمیان فرمایا ہے کہ چار آئیمہ نے کیونکہ بہت سے مسائل میں اجتہاد کر دیا تو اب ان کی ہی تقلید واجب ہے اور ان مسائل میں اجتہاد کی ضرورت واقعی نہیں رہی لیکن یہ فرمائی کہ کوئی ایسے نئے پیش آمدہ مسائل جن کے بارے میں انہوں نے اجتہاد نہیں فرمایا موجودہ دور میں تو کیا ان مسئلوں میں جن میں اجتہاد نہیں ہوا ان میں اجتہاد ہوگا میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ منہ اجتہاد نہیں کر سکتا بندہ کریج اجتہاد بسم اللہ کریں میں تو اکثر اپنے لیکچر میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نہ ابو انیفہ بنتے ہیں نہ ابو انیفہ کی پیچھے چلتے ہیں ہم کہتے ہیں یا آپ ابو انیفہ بن جائیں ان جیسا علمہ حاصل کریں آج بھی دروازے کھلیں کوئی کر لینا ان جیسا بن کے دکھائے نہیں بن سکتا تو پھر ان کے پیچھے چلے جی ٹھیک ہے جی تو امام عاظب ابو انیفہ رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے اب جو آپ کا مسئلہ ہے کہ جدید پیش آمدہ مسائل میں کیا کیا جائے گا تو اصل میں یہ نہیں جدید مسئلے کو چھوڑ دیے جائے گا صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے ایمہ نے جو جو اصول بنائے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں جدید پیش آمدہ مسائل کو کا حل پیش کیا جائے گا اپنی طرف سے اپنی رائے نہیں پیش کی جائے گی بلکہ انہوں نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اصول اور ذوابط مقرر کی ہیں ان اصول اور ذوابط کو سامنا رکھتے ہوئے مفتیان کرام کا یہی کام ہے کہ وہ کیا کریں گے وہ نئے مسئلے کا حل پیش کریں گے یہی وجہ ہے کہ انجیکشن کے والے سے یا دوائیوں کے والے سے اور مختلف چیزوں کے والے سے علماء احناف کی ہی آرام میں اختلاف ہے تو وہ بنیادی طور پر ان اصولوں کی روشنی میں ہی ہوتا ہے ان اصول کی روشنی میں ہی ہوتا ہے موئین کے وضا کردہ اصولوں کی روشنی میں اجتحاد کیا جا سکتا ہے اور جاری ہے وہ الحمدللہ تو مثلاً آپ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ ٹیکہ کا مسئلہ ہے یا ٹرین چلتی ٹرین میں نماز کا مسئلہ یا ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ یا ویڈیو کا مسئلہ تو اس میں علماء نے جو اپنی اقرائے دی ہے کیا وہ علماء مجتحید کے کسی درجے پر فائز ہوتے تھے کہ انہوں نے یہ مسائل بتائی تو وہاں جو اصول وضا کرتا ہے تو ہم تو ناکل ہوں گے ناکل کی احسیت سے مسائل ہے ہاں اب یہاں پہ ایک اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً انجیکشن سے روضہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا تو کچھ علماء کا موقف ہے کہ انجیکشن دو قسم کا ہوتا ہے رگ میں لگتا ہے یا ماس میں لگتا ہے اس میں گوشت میں تو گوشت والے سے نہیں ٹوٹتا رگ والا چونکہ دریکٹ میدے میں جاتا ہے اندفاع ہوتا ہے لیکن کچھ علماء کی رہی ہے کہ منفذ سلاسہ ہیں تین منافذ ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ذریعے کوئی چیز میدے میں جائے تو وہ ٹھوٹے گا تو اب بندہ کیا کرے گا عام آدمی تو عام آدمی کی حکم یہ ہے کہ وہ جس عالم کی تحقیق اور مطمئنہ اس پر عمل کر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن در حقیقت وہ ان اصولوں کی پیروی ہے جو امام مطبوع نے امام مجتہر نے بدا کیا اس سے مطلقہ ہی میرا یہ مسئلہ ہے کہ علماء نے بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے ساری اداوں کو محفوظ کرنے کا ایک سواب یہ بنایا کہ چار فی کا وجود میں آگئیں اور یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ادائیں اللہ نے مختلف انداز میں محفوظ کر دی ہیں تو اس میں بطور مثال ایک مسئلہ آتا ہے آمین بل جہر کا تو اس بارے میں ہمارے امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہدایہ میں لکھا گیا ہے نہیں جو قرات فاتحہ ہے قرات فاتحہ خلق الامام اس کو انہوں نے مستحسن قرار دیا ہے امام محمد نے ابھی آپ نے فرمایا کہ ٹیکے کے مثال میں کسی کا قول لے لیں گے تو کیا وہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا قول ہم لے لیں جبکہ ملاجیبن نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے مشایخ نے قرات فاتحہ کو مستحسن قرار دیا اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ بھئی علامہ شامی نے جو رسالہ لکھا ہے جو اس کو متخصص میں پڑھائی جاتا ہے شرع اقود رسم المفتی اس میں انہوں نے بقاعدہ یہ اصول اور ضوابط بیان کی گئے کہ کن مسائل میں کن کن کے چیزوں کو اختیار کیے جائے گا تو یہ آپ ان کو ضعیف کول کہہ سکتے ہیں یا شاد کول کہہ سکتے ہیں یہ اس طرح کے جتنے بھی اقوال پیش ہوتے ہیں اس میں ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ جو متفقہ احناف کا جو مسئلہ ہے اور وہ قرآن و سنت سے مزین ہے ہم ان میں ان کی پیروی کریں گے کسی کی تفرد پر نا ایک ہوتا ہے اجتماعی اجماعی کول جی جی کہ جس میں پورا جمہور ایک طرف ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ایک آدمندے کا کول تو وہ تفرد ہوتا ہے تو تفرد کی پیروی ہم نہیں کریں گے ہم اجماعی اجماعی کول کی پیروی کریں آپ جو فرما رہے ہیں تو اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے آئمہ میں سے بھی بعض کا اور مشاہد کا یہ کول آ گیا کہ یہ چیز مستحسن ہو سکتی ہے بطور استحسان انہوں نے کہا کہ آپ کر لیں تو ان کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نہ جگلیں یا کم از کم اس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نہ لڑیں بعض کا دیکھا گیا ہے کہ آمین بالجہر کا مسئلہ بھی ہے تو اس میں بھی ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حضور کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آئمہ کے ذریعے محفوظ کیا ہے اگرچہ ہماری ترجیح ہے کہ ہم آہستہ آمین کہیں گے تو ایک آدھ بندہ اگر عوام میں سے کوئی سعودیہ پلٹ ہے یا کسی اور سے متاثر ہے تو وہ آمین کی ہاتھا کونچی آمین کہہ دیتا ہے یا ایک دیمی آواز سے تو ہم اپنی مسجد میں بیان لگاتے ہیں اور اس پر کافی شورو گل کرتے ہیں اور اس چیزیں بلکہ نفرت کرتے ہیں اس شخص سے بھی نفرت کرتے ہیں صرف آمین بالجہر کی وجہ سے ہم تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کچھ حصہ تو ہونی چاہیے جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی ادائے ہی محفوظ ہیں تو ان بنیادوں پر یہ چیز نہ بہت اہم آپ نے سوال کیا اور سوال کے اندر بھی آپ نے دلائل بھی اچھے بیان کر دیئے آج اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر عطا فرمائے گزارشی ہے کہ میں آپ بنیادی طور پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم نے جب ان چیزوں کو پڑھا تھا تو اس میں ہم نے بڑی نایاب چیزوں کو ہمارے چچا ہمیں پڑھاتے تھے تو بڑی نایاب چیزیں انہیں نے ہمیں بتائی ایک بات جو مجھے ان بزرگوں کی تبلیغ نہیں ہے ان میں ترجیح ہے یہ تبلیغ ہوتی ہے کہ آپ ان کے دلائل بیان کریں اور آپ دوسرے کی رات کریں لیکن یہ نہیں ہوگا ان مسائل میں ان مسائل میں یہ تھا کہ ترجیح تھی بہت اموردہ جملہ ٹھیک ہے جی لیکن اب ہوا یہ کہ ہمارا امام اب میں نے آپ کو بتا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام شافی خود امام انیفہ کے مزار پر تشریف لائے تو وہاں پر بغیر رف الیدین کی نماد پڑھی ٹھیک ہے تو امام شافی کے مقلدین کی پیچھ امام اب ہوا نیفہ کے مقلدین پڑھ لیتے ہیں آج بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماد بھی پڑھتے ہیں تو جب تک یہ مسئلہ اہل سنت و جماعت کے مابین اجتہادی طور پر مختلف مختلف تھے تو وہ ایک دوسرے کے اپنے اپنی ترجیح ضرور بیان کرتے تھے لیکن دوسرے کا رد نہیں کرتے تھے یہ حسن ظن ڈکھتے ہوئے کہ اس کی بھی دلیل لکولیت اصول ہے یا وہ اس نے بھی جو کوشش کی ہے وہ نبی کریمی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو دلیل بنایا لہذا اس کو ہم رد نہیں کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اے ان کو کیوں کر رہے ہیں تو ہمیں ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے تو ہمارا مقابلہ جہلوں سے ہے انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک غیر مقلدین کے گروہ پیدا ہوا پھر اس نے آگے کئی بچے دیئے مرزا صاحب بھی دراصل غیر مقلدین کی کوک سے پیدا ہونے والے ایک بچہ ہیں چھوٹے مرزا صاحب جو ہیں تو یہ اس آزادی آزادی فکر کا نتیجہ تھا جس نے کہا کہ بھئی میں نبی پاک کی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ مسلمانوں کا جو کسیر طب کا نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہے ہی کوئی نہیں یعنی یہاں ہاں نہیں اب انہوں نے ہماری نماز کو ہمارے طریقے کو باطل کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ خلاف سنت اور امام ابو نیفہ کی نماز اور رسول اللہ یہاں تک آپ نے ایک کتاب شاید پڑھی ہو امام ابو نیفہ کا رسول اللہ سے اختلاف نعوذ باللہ ایک طرف امام ابو نیفہ نام لے کا دوسرے طرف کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے نا تو اب ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ان مسائل کو بنیاد بنا کر یہ لوگ لوگوں کے عقائد خراب کر لیں میرا ذاتی تجربہ ہے آپ بھی اس کو ازمان لیجی گا کہ ایک بچہ اگر رفل یدین شروع کرتا ہے مجھے کچھ لوگوں نے کہا دوستو نے اپنے بھئی آپ رفل یدین کی پیچھے ہاتھ دھوکہ پڑے ہوئے بلکہ انہا دھوکے پڑے ہوئے تو کیوں ایسا ہے تو میں نے ان کے کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایک بچے کو جب وہ رفل یدین شروع کراتے ہیں تو جیسے وہ رفل یدین شروع کر دیتا ہے تو سارے عقائد اور نظریات بھی ان کے اپنا لیتا ہے ڈاب کر لیتا ہے فوری طور پر اور جیسے ہی رفل یدین چھڑوایا کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو چھڑوایا ساتھ ہی وہ سارے ہمارے عقائد دوبارہ کیا کر لیتا ہے تو اب ایک سازش کے تحت ان فرقوں نے اور فرقوں نے فرقوں اور فرقوں نے ان مسائل کو بنیاد بنا کر لوگوں کے مسلمانوں کے عقیدوں اور نظریات پر حملہ شروع کر دیا وہ بچے کو یہ بتاتے ہیں دیکھو جب یہ اس مسئلے میں غلط ہے ٹھیک ہے یا تو یہ کہیں نا کہ یار ان کی دلیل بھی رکول رسولی ہے ہماری ترجیح یہ ہے تو پھر تو بات بنیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں نماز ہے ہی کونسی رفل یدین والی ہے اور قرآن ہاتھ سر پہ رکھ کے ایک مولوی نے بھی کہہ دیا کتنا بڑا جھوٹ ہے جی اور آقبت کے اندیش نہیں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک نماز بھی ایک نماز کا ایک رکو بھی بغیر رفل یدین کی نہیں کیا تو یہ زیادتی ہے کہ نہیں ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ اگر یہ نہ ہونا جی تو اب ایک عام آدمی ہے بچارہ اس کو صرف حدیث پاک اس کو دکھائی جائے اب امام کی پیچھے قرآن کر لے تو اسے یہ کیوں نہیں دکھایا جاتا بھی حضور نے منع کر دیا ہے اس بات میں اگر اس نے ریسرچر بننا ہے نا تو ریسرچر کو یہ بتایا جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے قرآن نہ کرنے کے بارے میں کیا کیا ہے منع کیا ہے اور ایک کال بھی حضور علیہ السلام کا فرمان موجود نہیں ہے جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ امام کی پیچھے قرآن کرو تو ترجیب ضرور بیان ہوگی ان مسائل کی آر لے کر یہ لوگ ہمارے عقائد پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور بچوں کو خراب کر رہے ہیں اور ایک بچہ جس کو دلیل کا مطلب ہی نہیں پتا اس کو ایک عدیس دکھا کے اس کو گھیر لیتے ہیں اس لیے ان چیزوں کی دورت پیش آتی ہے ورنہ اگر اہمہ مطبوعین تک بات ہو تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ فرمائیے کہ فقہ جہاں فرقہ کابی کوئی وجود واقع تحقیقی طور پر ہے اور بھارہ آئمہ اہل بیعت جو ان میں سے گیارہ گزر چکے ہیں یہ کیا مجتہد کے درجے پر تھے اور ان کی اپنی فقہ تھی یا وہ ان چار آئمہ میں سے کسی ایک کی پیروی کرتے تھے یا واقعہ تا امام جعفر صادق کی طرف نسب کارکہ آئل بیعت کی اپنی علاقہ فکاتی اور وہ اس کی پیروی کرتے تھے انتہائی تحقیقی جواب سوال آپ نے کیا ہے کہ امہ مطبوعین جو امہ اہل بیعت ہیں وہ سارے کے سارے درجہ اجتہاد پر فائد تھے اور مجتہد تھے اور ان میں سے امام جعفر الصادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وردی اللہ وردہ وردہ ونہ سے امام عاظب مغریفہ نے بقاعدہ انہوں نے ان کے پاس تعلیم حاصل کی اور آپ فرماتے تھے کہ دو اگر لولا سنتان لحالک النومان اگر یہ دو سال نہ ہوتے ایک سال بلولدہ نا کے پاس شاید اور ایک سال ان کے پاس تو میں علاق ہو جاتا تو فقہ جعفریہ کا وجود ہے جی فقہ جعفری وہی ہے جو مسلمانوں کی کثیر تعداد جس کو فالو کر رہی ہے فقہ ہنفی ہی اصل میں فقہ جعفری ہے کیونکہ امام عاظب مغریفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جن مسائل میں اجتہاد فرمایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اور اس بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں کہ امام ابو نیفہ کی جو چیزیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے جی جی لہذا وہ فقہ جعفری الگ جو ترتیب دی گئی بعد میں بنائی گئی وہ ان کے اقوار یعنی یہ عجیب بات ہے کہ امام سارے مدینہ شریف میں ہیں اور فقہ ساری عراق میں بلتی رہی امام مطبوعین سارے کہاں پہ تھے مدینہ شریف میں ساروں کی سارے مذہرات مدینہ شریف میں ہیں لیکن مذہب کہاں پہ پلتا رہا عراق میں تو یہ بعد میں عبدالعی بن سباہ وغیرہ ان کی ساتھ سنجھے بہت بعد میں جا کے انہوں لوگوں نے کیا کیا اپنی وہ ساری چیزیں بنائیں اور الگ بنائیں اور ان کی آپ تاریخیں دیکھ لیں کتابوں کی جو ان کی بنیاری کتابیں ہیں ان کی مصر نفرین کے سن وفات دیکھ لیں اور ہماری کتابوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پر بات کھن جائیں بعض کاتے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے ایک فقہ کی یا امام صاحب کی پیروی لازمی ہے تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو طلبہ درس انظامی پڑے ہی فنکہ حنفی ہیں تو علماء جو ہیں وہ تو ایک ہی فقہ کے مطابق فتوہ دیں جو انہوں نے پڑی ہے جس کے دلائل انہوں نے سیکھے ہیں اور عام آدمی کے لیے کیا کہیں یہ ایک جائش ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں سے بھی جا کر فتوہ لے لے یا اس کے بھی لازمی ہے کہ وہ ایک ہی فقہ کی پیروی کرتے ہوئے وہاں سی فتوہ لے لیں عام آدمی کے لیے تو حکم موجود ہے کہ معین امام کے بیچے وہ چلے گا جو علماء ہیں وہ بھی تو مقلدی ہوتے ہیں اب دیکھے امام تعاوی جیسا شخص جو حافظ العدیس ہے اس نے بھی ایک امام کی تکلیر کیا اور ان میں ایسے لوگ موجود ہیں امام بحقی اور امام تعاوی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اس درجے کے تھے کہ یہ الگ مذہب کی بنیاد رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی پیروی اختیار کی تکلیر اختیار کی تو عام آدمی یا تو یہ کرے کہ وقت نکالے یعنی اب ایک ہمارے جو چھوٹے مرزا صاحب ہیں اداوات دیتے ہیں خود پڑھیں جی خود ریسارج کریں تو خود کیسے ریسارج کریں گے قرآن کریم میں اب لفظ ہے اب یہ لفظ کرو جو ہے نا آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ یہ حیض پر بھی بولا جاتا ہے اور طور پر بھی بولا جاتا ہے اب یہاں سے طور مراد ہے یا حیض مراد ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا تو اسی طرح جتنے بھی چیزیں ہیں آپ ان اصولوں کی روشنی میں تو جب مفتی صاحب یا عالم دین ان اصولوں کی روشنی میں مسئلہ بتائے گا تو دراصل وہ کیا ہوگا اس امام موین کی پیروی ہوگی اور امام موین کے ذریعے اصل میں رسول اللہ کی پیروی یعنی اصل میں انہوں نے نبی پاک کے زمانے کو قریب سے دیکھا انہوں نے سارے اصول اور اتحادوں کو جمع کیا تو حقیقت میں امام موین کی پیروی بھی کس کی پیروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی طریق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریق بیان کی ہے آخری میرا سوال یہ ہے کہ فقہ حنفی میں کیاس کی سب باقی فقہوں سے زیادہ اجازت دی گئی ہے لیکن جب ہم کچھ بعد کے جو حنفی علماء گسرے انہوں نے اصول مرتب کیے کہ ایسے اصول بنائے جائیں جن کے ذریعے ایک مفتہ بہی قول کو چنا جائیں تو اس سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اتنی وسیع فقہ کو بہت مادود کرنے کی کوشش کی گئی ہے یعنی کہ وہ مختلف اصول علماء نے بنا دیئے جس کی بنیاد پر وہ ایک آئمہ کے اتنے اقوال موجود ہوتے ہیں وہ ایک مفتہ بہی قول تاکاتے ہیں اور پھر صرف ایک قول کو اخذ کر لیتے ہیں تو اس سے تو وہ ایک وسیع چیز کو مادود کر دیتے ہیں اصل میں مسائل کی کئی قسمیں ہیں کچھ مسائل جو ہیں وہ قطعی ہیں کچھ جننی ہوتے ہیں تو اجتیاری مسائل میں چونکہ وسط ہوتی ہے نا جی اور پھر اس میں عرف کو بھی دخل ہوتا ہے آپ جب فقہ انفی کی کتابوں کو دیکھیں گے تو علماء ماہ ورہ انہار جو ہیں بخارہ سمرکند اس علاقے کے جو فقہہ ہیں ان کی جو مسائل کی ترتیب ہے یا ان کا جو عرف ہے وہ علاقہ ہے اور شام والے فقہہ کی اور عراقیوں کی علاقہ ہے تو اصل میں ان چیزوں کا یا ان معاملات کا تعلق ہے علاقے کے عرف کے ساتھ اور عوام کے تعمل کے ساتھ تو لہذا اگر کسی مسئلہ کا تعلق اجتیاد سے ہے یا تعمل سے ہے جو آپ نے کہا نا کہ کیاس کا سب سے زیادہ دخل ہے تو کیاس کا دخل ایسا نہیں ہے کہ بھئی کیاس ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی قرآن و سنت کی مقابلے میں حدیث کی مقابلے میں بھی کیاس کرتے ہیں ہمارے فقہہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف حدیث ہے اور وہ ضعیف ہے اور دوسری طرف کیاس ہے تو ہم حدیث ضعیف کو کیاس پر ترجیح دیں گے تو یہ تو کوئی نہیں الحمدللہ ایسا مسئلہ کے اب ہم کیاس قرآن و سنت کے مطابق ہے لیکن وہ مسئلہ جس میں نہ قرآن پاک سے واضح دلیل موجود ہے نہ سنت سے دلیل موجود ہے تو اب اس میں اجتیادی معاملہ ہے تو اجتیادی معاملے میں یہ ہوگا کہ وسط پیدا کی جائے گی کہ جس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا تعامل ہے عمل ہے عرف ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو مسائل بتائے جائیں گے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ محدود نہیں کیا جائے گا ان کو بلکہ ان اصولوں سے ان قوائد سے فائدہ اٹھایا جائے گا جو ہمارے علماء نے اب دیکھیں نا وہ بقاعدہ امام شامی نے مسائل وہ بیان کی ہیں وہ اصول بھی بیان کی ہیں جن میں ہم اپنے قول کے علاوہ امام کی قول کے علاوہ فتوہ دیں گے وہ کون کون سی صورتیں ہیں جب مذہب غیر پر فتوہ دی ہے اتنی وسط بھی موجود ہے تو یہ بھی دراصل ہمارے مذہب کے اندر موجود ہے جیسے شور مفقود کے بارے میں کہ ایک بندہ گم ہو جائے تو اس کے بارے میں امام مالک کے فتوے پر دیے جاتا ہے تو ضرورت کے وقت جو ہے ضرورات و طبیح المحضورات ہے قرآن اصول کا اصول ہے کہ ضرورت کے وقت ان چیزوں کو اختیار کیا جائے اور آج کل کی زمانے میں خاص طور پر میں یہ گزارش کروں گا علماء سے اور مسائل بتانے والوں سے کہ اس زمانے کا عرف یعنی اب ہمارے ہاں طلاق کے مسائل آتے ہیں تو طلاق کے مسائل میں سب سے باریک مسئلہ ہوتا ہے کنایا کا ٹھیک ہے تو اب اگر قاضی خان ہے اس علاقے کے اپنے علاقے کے تو ان کا اپنا ایک عہنہ جی عرف ہے کہ وہ لوگ بات کرتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ عرب عربوں کا لگ ہے ہمارے ہاں لوگ ماں بہن کہتے ہیں تو میری ماں بہن ہے اور عرب بھی کہتے ہیں تو عربوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بقاعدہ پشت اور ان چیزوں کو تشبیح دیتے تھے ان کا عرف تھا ایک ہے کہ تو ماں نہ بہن میری اب ہمیں عرف میں سمجھنا چاہیے کتاب کے حوالے سے دیکھا تھا تو ماں کہیں دیا اس نے لیکن ہمیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے عرف میں ہمارے مزاج میں جب غصے میں ہوتا ہے بندہ اڑائی ہوتی ہے تو بیوی کوئی بات مسلط کرنا چاہے تو بندہ اسے حرام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تو ماں نہ بہن بھلے وہ کہتا ہے تو بڑی نہ بہن تو ان چیزوں کو مزاج کی مطابق علاقوں کے عرف کے مطابق سیٹل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آئندہ آنے والے حالات میں بھی ہم سروائی کر سکیں اور اپنے مذہب کو رائج رکھیں اور یہ الحمدللہ اس کی خصوصی اعتفقانفی کی سب سے زیادہ کہ اس میں بہت زیادہ وسط ہے اس کی پھیلنے کی وجہ بھی میں آخری بات کرتا ہوں ایک مولی صاحب یہاں سے پاکستان میں سے گئے سعودیہ تو وہاں پہ وہ کچھ اثر ہے وہاں پہ یعنی عربی سیکھنے کے لیے تو قاضی جو تھا جو قاضی تھے جج تھے ان میں سے قاضی کے پاس وہ رہتے تھے تو وہ قاضی صاحب بھی زیادہ کیا کرتے تھے فقانفی کی کتابوں کو مطالعہ کرتے تھے اور فیصلہ بھی فقانفی کے مطابق کرتے تھے تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا بھے آپ تو ہنبلی ہیں تو ہنبلی مذہب کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کرتے فقانفی کا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں تو قاضی صاحب نے بتایا کہ فقانفی جو ہے اصل میں یہ بہت زیادہ وسط کے قریب ہے ان لوگوں نے حکومت کی ہے زمانے میں حکومتیں رہی ہیں بڑی بڑی اور ان لوگوں نے فیصلے کی ہیں اور ان لوگوں کو قبول کیا ہے تو سب سے زیادہ وسط کس میں ہے فقہ حنفی کے اندر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت کے بہت زیادہ قریب ہے اور امام صاحب بھی ہمارے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہت زیادہ قریب ہیں تو لہٰذا اس میں زیادہ وسط ہے تو آپ کا بلکل اپنے سوال اپنے کا بجاہ ہے کہ بھئی محدود کرنے کے وجہ وسط پیدا کی جائے یہ نہیں کہ بھئی مذہب کے خلاف عمل کیا جائے اس کا یہ قطن مطلب نہ نکالا جائے لیکن جہاں وسط ہے وہاں پہ اختیار کی جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما مناتا ولا ينفوز الجد من کل جد اللہم آعننا على ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم ارزکنا علم النافعہ اللہم ارزکنا علم النافعہ و عملا صالحہ و رزق مبارکہ یا الہی یہ مجلس علمی جو مفتی حسن رضا یلدرم صاحب نے منعقد کی اس میں بہت زیادہ اپنی خیر و برکت عطا فرما اس علم کے ذریعے ہمیں علم نافع عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مان بنا اس کار خیر کو مفتی صاحب کے لیے یا الہی صدقہ جاریہ بنا دی یا الہی اپنا خاص فضل کرم عطا فرما مفتی صاحب کے لیے حسوس و نورحم صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما مفتی صاحب کو صحت اندروستی عطا فرما اور ان کو جس کام میں چال رہے ہیں اپنی خاص مدد اور نسرت عطا فرما یا الہی اپنی خاص مدد اور نسرت عطا فرما اس سلسلہ خیر کو جاری فرما یا الہی اس میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور فرما اپنی برگاہ سے خاص مدد عطا فرما رب فر ورحم و انت خیر الرحمین لا الہ الا انت سبحانت انکنت من الظالمین یا الہی صداری کو دن دونی رات چھتنی ترقی عطا فرما آمین اس جگہ کو اس مرکز کو اپنی برگاہ میں خارس درجہ قبولیت عطا فرما آمین اور اس جگہ سے علم اور دین کی جو خیرات بات رہی ہے اس کو ووسط عطا فرما یا الہی اس سے زیادہ لوگوں کو خیدہ اٹھانے کی تحفیق عطا فرما آمین آمین صاحب زیادہ برکات احمد صاحب کو خصوصی رحمت برکتیں عطا فرما آمین آمین جن کے وسیلہ سے یہ کاری خیر جاری ہے صاحب زیادہ حسنات احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنی برگاہ میں بلان درجہ عطا فرما یا الہی انت بھی قبر پر اپنی کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرما حسول اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسید و صل اللہ تعالی علیہ رسول خیر حلقی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ اجمع رحمت اللہ